آپ سب کا دل سے سواگت ہم الویس کی بات کرے گے ابشک کی بات کرے گے بالی ووڈ کی بات کرے گے بڑھ اس کے پہلے جو میں روز کرتا ہوں جو اینڈ کی سٹوری ہے آج کی جو سٹوری ہے نا میں مجھے پتا ہے میں یہ روز کہتا ہوا اور سٹوری ایسی رہتی ہے اس لیے میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو میں بولو گا اینڈ میں جو سٹوری ہے وہ ہورر نہیں ہے ایک اچھا آدمی وہ کوئی چیزیں کرتا ہے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اتنا بھی آپ مس نہیں کرنا ہر ایک سٹیپ پہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں ایک برا آدمی وہ کوئی چیزیں کرتا ہے اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں ہوتی ہے ایک ایک پارٹ وہاں پر بہت انٹرسٹنگ ہے آج کی اینڈ کی سٹوری ہے نا وہ لائف ہے میں زیادہ نہیں بتاتا ہوں آپ دیکھنا اینڈ کی سٹوری اس کے علاوہ ایلویس اور مناور کا ساتھ میں ویڈیو آیا دونوں کی بہت اچھی دوستی دکھائی دی دیکھیں گے کیا ابیشک اور عائشہ ڈیٹ کر رہے ہیں ہم ان کا ویڈیو دیکھیں گے ایک ایک چیز جانے گے اور پبلک نے انہیں بھی ٹرول کیا وہ دیکھیں گے اس کے علاوہ سلمان خان شارک خان رنویڈ سنگھ جانوی کپور نورا فتحی کرینا کپور اکشے کمار سیف علی خان تو آج کا ویڈیو بھی ہونے والا ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو چالوں کرنے سے پہلے جیسے ہم روز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی پریئر یہ پوری دنیا میں امن شانتی رہے جو انسان بہت محنت کرتا ہے اسے کامیہ بھی ملے ہر ہزبن وائف کا ریلیشنشپ بہت اچھا رہے اوپر والا ہر انسان کو اچھا دماغ دے اچھی سوچ دے تاکہ اسے کوئی غلط کام نہ ہو کوئی برے کام نہ ہو اوپر والا آپ سب کی ہیلتھ اچھی رکھے آپ کی زندگے میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے کبھی کوئی پرابلم نہ آئے اور اوپر والا نہ کرے اگر تکلیف اور پرابلم آتی بھی ہے تو وہ راستہ بتائے گا آپ کو صبر پیشنس رکھنا ہے ہار نہیں ماننی ہے اوپر والا آپ سب کے گھر پہ خوشی آدے ہم ویڈیو چالوں کرتے ہیں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں Elvis اور UK رائیڈر کا ویڈیو اب ہم دیکھتے ہیں Elvis اور مناور اور ایک ویڈیو Elvis اور مناور اب ہم دیکھتے ہیں پبلک نے جو UK رائیڈر کو ٹرول کیا جوکر کی جلی نا جوکر بھی لائک سالہ ساپ پال رکھا تھا موئے موئے لوگ ایسے ہی جوکر نہیں بولتے نفرت ہر بار نہیں چھتی دونوں کٹر بھائی چارا on top Elvis کو لگا اس جوکر کا ساتھ دینے سے اچھا ہے میں مناور سے دوستی کر لو what a genius move Elvis لگتا ہے موئے موئے ہو گیا Elvis پلس مناور equal to Indian ساری عمر میں سو کیوڈ بوت جوکر is regretting outside جوکر نے سوچا Elvis بھائی کو سپورٹ کروں گا تو Elvis بھائی بھی مجھے سپورٹ کریں گے جوکر کہیں گا جوکر فارا ریزن جوکر کل دو بجے تک پیا I could not stop my laugh now the social war over after this video جوکر بھی لائک ہمیں تو اپنوں نے لوٹا گیروں نے تو پہلے ہی مار رکھی تھی last comment بھائی چھارا on top اب سلمان خان شارک خان رنویر سنگھ پھر سے جھام نگر گئے اب الگ الگ جگہ پر الگ الگ information چل رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے next party کے arrangement کے لئے بلائے گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے ولوگ ولوگ کے personal کام سے گئے ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے سلمان خان کا ویڈیو شارک خان کا ویڈیو رنویر سنگھ کا ویڈیو جانوی کپور کا بڈے تھا جانوی کپور کا چھوٹا ویڈیو اکشے کمار سیف علی کا چھوٹا ویڈیو نورا فتحی جویلری خریدنے کے لئے گئی تھی وہاں کا چھوٹا ویڈیو اب ویڈیو چالو ہے تو میں ایڈوانٹیج لے لیتا ابھی شیخ آئیشہ کا ویڈیو بتاؤگا پبلک ریاکشن بتاؤگا اچھے آدمی اور بورے آدمی کی بہت انٹرسٹنگ کہانی سناوگا اس کے پہلے آپ سب کو thank you so much جنہوں نے بھی میری کل کی ویڈیو like کی comment کیا جو آج کی ویڈیو like کرے گے comment کرے گے انہیں بھی دل سے thank you so much اور جو like اور comment نہیں بھی کرتے ہیں اب چینل پر آتے ہو آپ ویڈیو دیکھتے ہو اس کے لئے بھی thank you so much اب آپ پہلے دیکھئے ابھی شیخ آئیشہ کا یہ ویڈیو اب اس کے بعد ابھی شیخ آئیشہ نے دوسرا ویڈیو دالا بس اب پبلک کو لگا یہ لوگ ڈیٹ کر رہے ہیں پبلک کا ریاکشن دیکھتے ہیں ابھی شیخ had his eyes on her since the beginning second hand یہ ابھی شیخ ہمیشہ غلط لوگوں میں فض جاتا ہے fame پانی کی نینجا ٹیکنیپ no ethics left in ابھی شیخ they are friends good he is away from خانزادی نیشہ my qt خازی شاہ fame ڈیگرز کچھ بھی کر سکتی ہے دونوں کے پاس last option بچا تھا good together خانزادی بھی like party بدل لیا oh no not good for ابھی شیخ دو fame ڈیگر ایک ساتھ ایک بی بی میں عیشہ کی وجہ سے تھا اور دوسری نے وائلڈ کار انٹری کے لیے مناور کو سیڈی بنایا تھا پہلے مناور کے ساتھ bedroom scene ٹی وی پہ بتایا اب ابھی شیخ کے ساتھ بتائیگی same same but different نکلی کمار fame ڈیگر fame کی بھوکی رومینس کر رہے ہے گوہ میں ڈھر کی دونوں بیکار ہے تو سوچا ڈیٹنگ کر کے fame آئے گا seriously خانزادی کے ساتھ ہونا چاہیے آئیشہ کے ساتھ ہوگا تو نام بھی خراب ہوگا بعد میں جیسے مناور کا ہوا تھا یہ last کمنٹ لیتے ہیں فدو کمار I was also thinking if it's true then heart breaking not expecting دو کہانی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہے اچھے انسان کی ایک teacher رہتا ہے وہ سب student کو بولتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 500 روپے کی نوٹ ہے اب یہ جو 500 کی نوٹ ہے اگر میں یہ آج آپ کو دوں تو آپ کیا کریں گے تو کوئی student بولتا ہے میں toy لگا کوئی بولتا ہے میں چوکلیٹ لگا کوئی بولتا ہے میں کپڑے لگا ایک student رہتا ہے وہ face نیچھے کر کے sad ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اب سر جاتا ہے اس کے پاس اسے جا کر پوچھتا ہے کہ بیٹا آپ کو اگر میں 500 کی نوٹ دوں تو آپ کیا کروگے تو اوپر دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں پانی رہتا ہے اور وہ کہتا ہے 500 روپے کم ہے مجھے میری موم کے لیے چشمے بنانا ہے پڑ میں چھوٹا ہو پڑھائی کر رہا ہو تو میں کیسے بنا سکتا ہو میری موم کے چشمے ٹوٹ گئے ہے وہ ٹوٹے ہوئے چشمے سے کپڑے سیتی ہے اور میرے سکول کی فیز پہ کرتی ہے وہ سر پوچھتے ہے تمہارے ڈیڈی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ نہیں میرے ڈیڈی نہیں مر گئے اس کے بعد وہ سر اس کے لڑکی کو شہر لے جانا پڑے گا اب سر فٹا فٹ اس کی لڑکی کو شہر لے کے جاتا ہے بہت بڑا ہسپٹل رہتا ہے اب وہاں پر جا کر ڈاکٹر سے ملتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ سر کے پاس اور کہتے ہے کہ آپ کی لڑکی کا آپ شروع ہو گیا تو سر بولتا آپ شروع ہو گیا مطلب پیسے تو نہیں ہے میرے پاس سٹاف کہتے اب آپ شروع ہو گیا بات کی بعد ہم بات میں کریں گے لڑکی بچ جاتی ہے اب سر جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتا سٹاف کو کہتا کہ مجھے ڈاکٹر سے مل سٹاف کہتے ڈاکٹر نے بھی آپ کو بولایا ہے جیسے وہ سر ڈاکٹر کے کیبن میں آتے ہے تو وہ ڈاکٹر کو ہاتھ جھوڑتے اور کہتے ہے سب وہ ڈاکٹر تو الگ تھے تو یہ ڈاکٹر کہتا ہے سب سے پہلے تو آپ ہاتھ اٹھائی اور ان کے پیر پڑتا ہے تو یہ جو سر رہتے یہ شوق ہو جاتے کہ یہ میرا پیر کی پڑ رہے اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ نے جسے بات کی تھی وہ ڈاکٹر آپ پیشن نہیں کرنے والے تھے آپ پیشن میں کرنے والا تھا وہ پیسو باتیں کرتے تو یہ جو سر رہتا ہے بلتا ہے ٹھیک ہے بٹ آپ نے آپ پیشن کیا تو اب دس لاکھ روپیے انہیں دینے ہے آپ کو دینے ہے تو یہ کہتا ہے آپ کو دس لاکھ روپیے نہ دینے ہے نہ مجھے دینے ہے میں نے اپریشن کیا ہے اور میں نے آپ کا اپریشن فری میں کیا ہے اور جو اپر کا خرچہ ہوگا وہ بھی میں دینے والا ہوں تو سر کہتے کیوں ایسا تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں وہی چھوٹا لڑکا ہوں جس کی ممی کے لیے آپ نے چشمے بنا کے دیئے تھے سمجھ بھائی بات وہ سر جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے ڈاکٹر اسے گلے مل لیتا ہے اچھا کام کیا تھا اس انسان نے آگے اس کے ساتھ اچھا ہوا ہم دوسری کہانی لیتے ایک بہت پیسے والا آدمی رہت ہے پر دل کا گریب لوگوں سے بہت بری طریقے سے بات کرتا ہے وائف کو چھوٹی چھوٹی بات پر گھسا کرتا ہے نوکر لوگ کے ساتھ اگدم گھندا ٹریٹ کرتے رہتا ہے صبح میں بریک فاسٹ کرتے رہتا ہے اسی وقت بہار سے آواز آتی ہے میرے بچے کی جان بچا لو صاحب مجھے اندر آنے دو صاحب میرے بچے جان بچا لو صاحب مجھے اندر آنے دو صاحب تو یہ بریک فاسٹ کرتے رہتا وہ بہار کس کی آواز آ رہی ہے کب سے میرا دماغ خراب رہا ہے بلا اسے اندر تو وہ گریب انسان اندر آتا ہے اب وہ گریب انسان بولتا ہے کہ صاحب میرا جو لڑکا ہے اسکول جھا رہا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا علاج کے لئے دس لاکھ روپے چھئیے آپ میری پلیس مدد کرو ورنہ وہ مر جائے گا تو یہ بریک فاسٹ کرتے کرتے ہستا ہے اور کہتا ہے بے کوف آدمی تجھے کیا لگتا میں تجھے دس لاکھ روپے دوں گا میں کیا تیرے لئے اتنے پیسے کمار رہا ہو اور تُو نے تیرے لڑکی کوئی سکول میں کیوں دالا جب تم لوگ سب چیزیں کر نہیں سکتے ہو تو بچے کیوں پیدا کرتے ہو اور اس کے بعد گاڑی میں سے ایسے کرتا ہے اس کو جو گریب آدمی رہتا ہے اس کے آکھ میں سے پانی آتا ہے اس کی کار آگے جاتی ہے اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کی پوری باڑی پیرلیسس ہو جاتی ہے یہ امیر آدمی کی صرف مو سے بات کر سکتے رہتا ہے اب یہ گھر پر رہتا ہے کام دھندہ ساب بند گھر پہ وائف سیوہ کر رہی ہے اب بھار سے اسے آواز آتی ہے برا کروگے تو برا ہوگا اچھا کروگے تو اچھا ہوگا یہ امیر آدمی کے کان میں بات جاتی ہے یہ بولتا ہے اس آدمی کو بلا تو بابا اندر آتے تو یہ بولتا ہے بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے تو بابا جواب دیتے ہے تجھے مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے تو بہت برا آدمی ہے تو نے بہت برے کام کیے ہے اس لیے آج تیری ایسی حالت ہے تو یہ کہتا ہے بابا مجھے ماف کر دو میں کیسے اپنے آپ کو بدلو بابا کہتے برے کام کی ہے نا اب اچھے کام کر اور بابا چلے جاتے ہیں وہاں سے یہ رات کو سوتا ہے صبح میں اٹھا ہے تو اس کا پیرلیسس آٹومیٹک ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے یہ اٹھ کر اس کی وائف کو چلات ہے مجھے باہر جانا ہے تو اس کی وائف دیتی ہے اور پلیٹ گر جاتی ہے تو اس کی وائف کو زوردار گھسا کرتا ہے بولتا ہے تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے اچھائی کرنے جانا ہے تو نے مجھے لیٹ کرا دیا وہ ہی اس کی وائف کو زلیل کرتا ہے اس کے ادبار آتا ہے کار نکالنے میں لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر سے نوکر کو ڈاٹ تا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مجھے بھلائی کرنے کے لئے جانا ہے اور میری کار تنہیں لیٹ کرا دی ڈائر کار لے کے جاتا ہے اس ہوسپیٹل میں دس لاکھ روپے بھرتا ہے وہ غریب آدمی کو حق کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آگے بھی کبھی بھی مدد کی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا گھر پر آتا ہے سو جاتا ہے صبح میں اٹھا ہے تو پھر سے اسے پیرلیسس ہوا ہوتا ہے اور صرف بات کر سکتا ہے روم میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو اوپر والی کی تظویر کو دیکھ بولتا ہے وہ بابا نے کہا تھا مجھے اچھا کام کرنے کے لیے تو میں نے اچھا کام کیا تو گاڈ آپ نے مجھے پھر سے پیرلیسس کیوں کر دیا جو گاڈ سب سے اچھی طریقے سے بات کرنے کے لئے کہا تیری وائف سے لے کے تیرے نوکر چاہ کر جب تیرے اندر گھمن نکل جائے سب سے اچھی طریقے سے رہے سب کی مدد کرے گا تو تیری دولت ہے نا دس گناہ زیادہ ہو جائے اور وہ بھی سچے دل سے کرنا ہوگا یہ کہتی آپ رو کیوں رہے ہو وہ اٹھتا ہے اور اسے سمجھ آتا ہے کہ سپنا دیکھ ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مابب کو خوش رکھتا ہے اسے کامیہ بھی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے کی اس کے علاوہ تھوڑا واکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھانک یو سو مچ گوڈ بلیس ویش یو ہیپی لائف